کلاسز لے کے کیسے دے سکتا ہے اور اب موجودہ صورتحال دیکھیں کہ آج سے ہمارے تعلیمی اداروں کو اپن کیا گیا ہے لیکن کسی قسم کی کوئی بھی ویکسینیشن سٹوڈنٹس کی نہیں کی گئی آخر ہم بھی انسان ہیں ہماری بھی جانوں کو خطرہ ہے کوویٹ کی صورتحال ہے یہ تمام معاملہ کلیئر کرنے کے بعد میں مطالبات کی جانے باتا ہوں سب سے پہلا مطالبہ میں نے جیسا آپ سب کو بتایا کہ ہمارے فیزیکل کلاسز فورٹی فائیو ڈیز کی ہوئی ہے اور میں خود ایک گورنمنٹ کالیج سے تعلق رکھتا ہوں ہمارے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں وہ دور دراز علاقوں سے ہیں گلگت بلتستان کشمیر اور یہاں سے ان کو ہوسٹل سے بھی جو ہے وہ اپتے گھروں میں بھیج دیا گیا تھا نہ ان کے پاس انٹرنیٹ فیسلیٹی تھی نہ ان کے پاس کوئی پڑھنے کا اور کوئی طریقہ تھا پہلا جو ہمارا سب سے بڑا جو ہے وہ مطالبہ ہے حکومت وقت سے منسٹری آف ایڈیوکیشن سے کہ ہمارے اس معاملے کو سنجیدہ لیتے ہوئے ہمارے امتحانات کو فیل فور منسوخ کیا جائے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری پریپیشن ہی نہیں ہے ہم امتحانات دینے کے لیے رضا مند ہیں اگر میری آج میں سیکنڈ یئر میں ہوں میں نے یارہ سال پہلے بھی تعلیم حاصل کیا ہے آج سے پہلے میں نے کیوں نہیں اپنی آواز بلند کی آج سے پہلے میں نے یہ بات کیوں نہیں کی کہ میرے امتحانات کینسل کیے جائیں آج سے پہلے میں نے کسی قسم کی کیوں بھی اپنی آواز کو کیوں نہیں بلند کیا کیونکہ ہم نے پروپر اپنی کلاسز لی تھی ہماری ایڈیوکیشن کمپلیٹ تھی ہماری پریپریشن کمپلیٹ تھی اس کے بعد ہم کسی چیز کا مجاز نہیں تھا کہ ہم اپنے پیپرز کو ایگزام کینسل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں اگر آج ہم اس چیز کی آواز بلند کر رہے ہیں تو کسی مقصد کی وجہ سے کر رہے ہیں میں سیکنڈ یئر کا طالب لوم ہوں میرا فرسٹ یئر کے ابھی سال اس کے ساتھ دو پہ لگاوا ہے کیونکہ اگر میں سیکنڈ یئر میں کوئی سپلی آتی ہے تو وہ فرسٹ یئر میں بھی میری سپلی شمار ہوگی یہ کیاں کیسے ہمارا روشن مستقبل کو تاریخ کیا جا رہا ہے ایسا ممکن نہیں ہے تو پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے امتحانات کو فل فور جو ہے وہ کینسل کیا جائے دوسرا میرا مطالبہ یہ ہے کہ کھومتے وقت اگر یہ کہتی ہے منسٹری آف ایڈوکیشن اگر کہتی ہے کہ ہم نے امتحانات دینے ہیں تو ہم سٹوڈنٹس پھر بھی حاضر ہیں ہم امتحانات دینے کے لیے رضا مند ہیں لیکن کچھ ہمیں فیسلیٹیٹ کیا جائے کیونکہ ہم نے اگر پلپیشن نہیں ہے تو ہم امتحانات کیسے دیں میں نے پہلے بھی اپنا یہ موقع کلیر کیا کہ ہم مفتے میں پاس ہونا نہیں چاہتے ہم نے محنت کیے یار سالہ ایڈوکیشن پہلے بھی کمپلیٹ کیے اب بھی یہ بات کرتا ہوں کہ اگر امتحانات انہوں نے ہم سے لینے ہیں تو وہ آن لائن ایگزیمز لیں ہم سے اور ہمیں تیاری کا موقع دیں اگست تک اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پوائنٹ یہ بھی ہمارا ہے کہ ہمارے جو سلیبس ہے وہ سے ففٹی پرسنٹ ریڈیوز کیا جائے جب ہمارے پاس پچاس فیزت ہمارا سلیبس ہوگا اور ہمارے ساتھ ہماری پرپیشن کا گست تک ہمیں موقع دیا جائے گا تو ہم اب امتحانات دینے کے لیے رضا ماند ہیں وہ بھی آن لائن تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر امتحانات ہم سے لیے جاتے ہیں تو ہمیں تیاری کا موقع دیا جائے یہ بار بار میں بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تیاری کا موقع دیا جائے کیونکہ ہماری جو تیاری جب تک نہیں ہوگی تب تک ہم امتحانات دینے کے قابل نہیں ہیں کیونکہ ٹین کلاس کے سٹوڈنٹس اور ٹویلو کلاس کے سٹوڈنٹس ان دونوں کے دو دو سال داؤ پر لگے ہوئے ہیں کیونکہ ایک سپلی کے ساتھ دوسری سپلی بھی پچھلے سال کی سپلی بھی شمار ہوگی اور فیزیکل امتحانات اگر لینے ہیں تو سب سے پہلے سٹوڈنٹ کو ویکسینیٹ کیا جائے کیونکہ کرونا کی وبا ہے یہ کرونا کی وبا میں ایک تو پہلے سٹوڈنٹ سٹوڈیز کی وجہ سے ڈپریسڈ ہیں اور ہر ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ اس کے گھر والے موجود ہیں ایک مکمل ایک لمبی چین ہے جس سے کوویٹ کے پھیلنے کا بھی بہت بڑا خدشہ ہے اس کے بعد میں آپ سب سے یہ پلتے جا کروں گا کہ آپ منظلوم جو طلبہ ہیں ان کی آواز کو بلند کریں یہ کیونکہ حق کی آواز ہے کیونکہ یہ مستقبل ہے ملک کا روشن مستقبل ہے جسے زبدستی تاریخ کیا جا رہا ہے آپ سب سے درخواست ہے کہ ان سب کی آواز کو بلند کریں اور جہاں تک بات سلیبس کی ہے اس بات تو میں دوبارہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سلیبس کو 50% ریڈیوز کیا جائے پریپریشن کے لیے اگست تک ٹائم دیا جائے اس کے بعد ہم سے اگر امتحانات لینے ہیں اگر ہمیں ویکسین لگائی جاتی ہے تو ہمیں فیزیکل اگزامز بھی دینے کے لیے تیار ہے اس شرط میں کہ ہمارے سلیبس ریڈیوز ہوگا نہیں لگائی جاتی تو ہم آن لین اگزامز دیں گے اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو ہم جو اپنے پیپرز کو کینسل کرنے کا جو ہے آپ سے مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت سے منسٹری آف ایڈیوکیشن سے اور کل کا جو واقعہ پیش آیا پرسوں کا اس پہ ہم مکمل لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں کسی قسم کا انتشار ہماری جانب سے نہیں پھلایا گیا ہم محبے وطن لوگ ہیں ہم باشعور لوگ ہیں ہم طالب علم ہیں ہمیں اپنی آواز کو مکمل پرعم طریقے سے اٹھانا آتا ہے اور جنہوں نے کل انتشار پھلایا ہے ان پہ مکمل قانونی کاروائی کی جائے ہمارا ان سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ہم اس چیز کے بھی روادار نہیں ہیں کہ ہم اگر سڑکوں پہ نکلیں تو کسی ایک پتے کو بھی توڑیں اگر کل کوئی نا خوشگوار واقعہ پرسوں پیش آیا ہے اس سے ہم مکمل لا تعلق ہیں بلکہ ہم نے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مکمل سپورٹ کی اور یہ معاملہ جو ہے ہم نے سلجانے کی کوشش کی لیکن یہ ایسی سیٹی صاحب تھے سارے موجود تھے وہاں پر تمام لوگوں سے ہم نے التجاہ کی ہے کہ یہ ہمارا اس میں سٹوڈنٹس بہت شہور ہیں ہمارے ایمیج کو مت خراب کیا جائے ہم سب آپ سے یہی درخواست ہے منسٹری آف ایڈیوکیشن سے ہمارے مطلبات کو فیل فور جو اپ گلہ کیا جائے مہت بہت شکریہ جی یہ وہ مطلبات تھے جو ایک جائز مطلبات ہیں جو ایک لے مین کو ایک چھابوی لگانے والے کو بھی سمجھ آتے ہیں کہ یار یہ طلبہ کے جائز مطلبات ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ منسٹری آف ایڈیوکیشن کیوں ہمیں بار بار مجبور کرتی ہے کہ ہم کبھی یونیورسٹریوں کے باہر پروٹیسٹ کے لیے نکلیں کبھی کیمریز کے مسائل کا شکار ہوں کبھی عدالتوں کا چکر لگائیں ہم منسٹری آف ایڈیوکیشن سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو لاکھوں ارپے کی فنڈنگ یا کروروں ارپے کی فنڈنگ سے یہ منسٹری چلائی جاتی ہے اگر یہ طلبہ کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے کوئی سب آرڈینیٹ وے لیا جائے کوئی سب آرڈینیٹ انسٹیٹیوشن لیا جائے جو طلبہ کے مسائل کو سن کے اس پہ فیصلہ دے بغیر سنے طلبہ کو فیصلہ دیں گے تو طلبہ احتجاج کریں گے اس کے بعد طلبہ اب آگے کیا کرنے جا رہے ہیں یہ ایک اہم سوال ہے کیونکہ طلبہ پہ پہلے ایک سوالیاں نشان ہے جو ایکسپریس وے پہ کچھ گنڈا غرد ناصر نے کیا اس کے بعد اگر مطالبات نہ مانے گے تو طلبہ کیا کریں گے مقید منان بھی سے درخواست کروں گا کہ وہ آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں آپ سب کو آشکار کریں مقید منان مقید منان مقید منان مقید منان موسیقی کیونکہ ان دو سالوں میں تعلیم عظام کی اس طرح دیاں آئی نہیں ہیں اس کا اس کی جو مسارہ وہ ماضی میں نہیں ہوئی اور اس وقت طلبہ سخت پریشانی اور جباو پاس شکار ہے ہم اپنے مطلبات کو آپ سے سامنے رفتر ہوئے اعلان کرتے ہیں اگر ہمارے مطلبات کاریون دوہزار اکیس بروز ہمہ تک نہ مانے گئے تو طلبہ ملک بھی اتجاج کا اعلان کرتے ہیں اور ہمیں اتجاج کا آئینی اور قانونی حق اسلامی جمہوریہ پاکستان دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر مطلبات نہیں مانے جاتے تو طلبہ کو سمالنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا یہ ہم آپ کو پہلے بتا دیں ہم آپ کی جتنے بھی ادارے ہیں ہم آپ کو بتا دیں ہم آپ کو میڈیا کے تبسل سے بتا رہے ہیں کہ طلبہ کو سمالنا ہمارے بس میں نہیں ہوگا اگر کوئی سنگین حالات اس ملک میں پیدا ہو جاتے ہیں طلبہ کو لے کر جیسے ہمارے سننے میں آ رہا ہے کہ چار لوگ اس حوالے سے اس پریشانی کے کو لے کے سوسائیڈ اٹمپ کر چکے ہیں تو اس طرح کے اگر اور سنگین حالات پیدا کیے گئے تو اس کا ذمہ دار تو اس کی جو ذمہ داری ہوگی وہ اس وقت کے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب اور ایڈوکیشنل ایڈوکیشن منسٹری پہ ہوگی کیونکہ ان لوگوں نے سوائے امتحانات منتبی کرنے اور اپنی تاریخوں کو آگے پیچھے کرنے کے علاوہ کوئی حکمت عملی نہیں بنائی اور نہ ایسا ایڈوکیشنل سسٹم قائم کیا آن لائن کہ آپ پورے پاکستان کے طلبہ کو یقصہ نظام کے تحت تعلیم فراہم کر سکیں اور اگر چار جون تک میں آپ کو جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر چار جون تک ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو طلبہ ملک گین اتجاج کی کال دیتے ہیں اور اگر اس منسٹری نے پالیسیز نہیں مرتب کرنی تو یہ ملک قوم کے خزانے پر بوجھ کیوں بنی بیٹھی ہے اس کو پھر ختم کر دیا جائے جیسے امار بھئی آپ کو بتا رہے تھے اگر یہ ہمارے مسائل نہیں حل کر سکتی یہ کوئی پالیسیز نہیں بنا سکتی یہ طلبہ کے لیے آسانیہ نہیں پیدا کر سکتی تو اس کو فل فور ختم کر دیا جائے اگر آپ لاکھوں روپے لگا کر کروڑوں روپے ملک کے برباد کر کے تین تین دن بعد اپنی میٹنگ بلا سکتے ہیں تو خدا کا واسطہ ہے کہ آپ لوگ وہ پیسہ کسی صحیح مقصد کے لیے استعمال کریں اور طلبہ کو ایک بین الاقوامی مایار کے مطابق ایڈوکیشنل سسٹم فرام کریں جس سے چترال میں بیٹھا سٹوڈنٹ گلگت میں بیٹھا سٹوڈنٹ کراچی میں بیٹھا سٹوڈنٹ اور جتنے بھی فارٹہ کے جو ہمارے فارٹہ کے علاقے ہیں وہاں پہ بیٹھا سٹوڈنٹ آسانی سے تعلیم حاصل کر سکے آج جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم طلبہ سے اپیل کرتے ہیں کہ چار جون دوزار اکیس تک اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو اپنے اپنے شہروں کے پریس کلاب کے باہر اتجاج کریں اور پر امن اتجاج کریں کیونکہ اتجاج کرنا ہمارا آئیلی اور قانونی حق ہے اور آپ پر امن اتجاج کریں اور اتجاج کرتے وقت جو شر پسند اناثر آپ لوگوں میں گھساتے ہیں آپ فل فور انتظامیاں کے حوالے کریں اگر انتظامیاں ایکشن نہیں لے گی تو اس کی ذمہ دار بھی حکومت ہی ہوگی اور اس کے بعد بات آتی ہے کہ اتجاج آپ نے اس طرح کرنا ہے آپ لوگ بلکل پر امن ہو کے اپنے اپنے شہروں کے پریس کلاب کے باہر بیٹھ جائیں ایک میری بات یاد رکھیں طلبہ میڈیا کے توسط سے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ملک کی پرابٹی کو نقصان نہیں پہنچانا کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم اس ملک کے اور اس ریاست کے سگے ہیں اور یہ ملک ہمارے جو اس کے اندر جتنی بھی املاق ہیں وہ ہماری ٹکس کے پیسے سے بنی ہیں وہ کسی ناوزیر کے پیسے سے بنی ہیں یا وہ ہمارے صرف ٹکس کے پیسے سے بنی ہیں اور ہم نے جو شہری وہاں سے آپ کے پاس سے بھی گزریں گے یا جو شہری ہیں اس ملک کے آپ نے ان لوگوں کو بھی حفاظت دینی ہے آپ لوگوں نے ان کو بھی محفوظ رکھنا ہے کیونکہ ہم محضب لوگ ہیں اور ہماری تعلیم ہمیں محضب رہنے کا دخص دیتی ہے کیونکہ پاکستان ہم سے ہے اور ہم پاکستان سے ہیں والسلام پاکستان زندہ بات طلبہ پائندہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ ختمی لائحہ عمل تھا جو طلبہ پاکستان کون کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے دیا گیا اور میڈیا کے سامنے یہ بات بلکل واضح طور پر آیا ہے کہ یہ طلبہ غیر جانبدار ہیں کوئی سیاسی مفاد نہیں ہے ان کا کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہے کوئی سیاسی سپورٹ ان کے پیچھے نہیں ہے یہ وہ لیمین ہیں یہ وہ عام انسان ہیں جو عام طلبہ کی آواز بنے ہیں اور احتجاج کرنے کا جو ایک طریقہ کار وضع کیا گیا وہ بلکل ایک ایسا طریقہ کار ہے جو ایک نوجوان اور پورے لکھے طالبہ علم کو سوٹ کرتا ہے یہ اس کا آئینی اور قانونی حق ہے اس کے بعد چودری عمران جو ارسلان جو کے سیکنڈ ڈیئر کے سٹوڈنٹ ہیں وہ فیضہ باد واقعے کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور قاضی اور باپ صاحب تمام میڈیا کا آخر میں شکریہ ادا کریں گے اور اس کے بعد پروگرام دعا کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچے گا آپ سوال لیں گے؟ جی سوال بھی ضرور لیں گے میڈیا کے اینڈ پہ آپ اس کو دیکھا دینے آگے آچھا کمپرومائز کر رہے ہیں دوسرے کے ساتھ آپ آگے آچھا تینکیو جو فیضہ باد پہ جو جو ہوا جو جو ماملہ ہے اس کو تفصیل میرا نام محمد ارسلان ہے میں ایک سیکنڈ یہ جس لوگو ایسی اس کا میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ جو پرسوں جو واقعہ ہوا ہے فیضہ باد میں دیکھیں جی ہماری ایک کیبنٹ ہے ہمارے ہم نے جو ایک کمپینٹ جلائی تھی وہ ایک پیسفل پروٹس تھی اس میں ہمارا انتشار جو بھجانے والے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے انٹی سٹیٹ جو اکٹیوٹی جو ادارے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائیں اور جو ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ جو گاڑی جنہوں نے جن طلبان ہے گاڑی توڑی ہے ان پہ بھی سخت سے سخت کروائی کیجئے اور جس گاڑی والے نے فائرنگ کی ہم سننے میں آیا ہے جنہوں نے گاڑی والے نے فائرنگ کی ہے سٹوڈنٹ پہ ان پہ بھی سخت سے سخت کے نام کروائی کیجئے ہمارے پاس پروف بھی پڑے گئے ہم بنا پروف کے کوئی بات نہیں کرے اور جو ادشار پھنانے والے تھے وہ پہلے سے ہی فائضہ بات کو بلوک کر چکے تھے ہماری جتنے بھی لوڑکیں جو آئے ہوئے تھے پروٹیسٹ کے لئے سٹوڈنٹ جو آئے ہوئے تھے ہم سب لوگوں نے ان کو سے بزارش کی کہ ہمارا پیسول سٹا پروٹیسٹ ہے ہم نے کسی قسم کے انتشار نہیں پھلانا جو انتشار پھلائے گا ہم اسے خود اداروں کے حوالے کر دیں گے اور ہم سب نے پریس کے لب آنا تھا یہ جو سارے انتشار پھنانے والے تھے ان ساروں نے ہماری جو کمپینٹ ہوں ساروں کو ہائیوے پر لے گئے تھے ہائیچیک کر کے لے گئے تھے اور جو ہماری جو گاڑی تھی سپیکرز کی انہوں نے کو نقصان بجانے کی کوشش کی ہے انہوں نے بھی ہماری گاڑی کو ہائیچیک کر انہوں نے بھی توڑ پڑ کی ہے اور ہم آپ کو پہلے بتا دیں پہلی سٹوڈنٹ نے پہلا کسی کو پر ہاتھ نہیں اٹھایا پہلی جو کال ہوتی اس پہ آئی تھی ٹھیک ہے مات سٹی صاحب آپ کو بتائیں گے جی یہ سب گھسورتحال تھے جو فیضاباد میں ہوئی میں چونکہ آؤٹ آف سٹی تھا اس سیچویشن کو منیج نہیں کر سکے تھرو کالز یا انٹرنیٹ کے کنیکشن کے سے کیونکہ وہاں پہ موجود کی ضروری تھی تو ہم موجود نہیں تھے اگر طلبہ تنظیموں پر یہ بین نہ لگا ہوتا اگر طلبہ یونین بحال ہوتی تو میں مکمل وصوق سے کہتا ہوں کہ یہ جو طلبہ انتشار پسند ہیں ان کی سیاسی اور شعوری تربیت کی جاتی ہے ایسے پلیٹ فارم سے اور کسی آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے یہ احتجاج کال اپ کیا جاتا اور جس طرح جمہوری ممالک میں احتجاج کیا جاتا ہے جیسے وہ شروع ہوتا ہے جیسے اختتام پذیر ہوتا ہے لیکن طلبہ تنظیموں پر لگی پابندی کے باعث کچھ انتشار پسند لوگوں نے اس کو جی سوال میڈیا کی جی جی میڈیا کے سوال بچے افیض آباد اگٹھے ہوئے تھے جب ان پر شیلنگ کی گئی تو وہ باگ گئے ان کو گرفتار نہیں کیا گیا یہ جو سٹوڈنٹ فیض آباد گٹھے ہوئے تھے وہ تو مری روڈ اور اسلامباد کی طرف باگ گئے یہ جو بعد میں سٹوڈنٹس آئے جنہوں نے کوری روڈ بلوک کیا یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ کوری روڈ کا ہے اور یہ صرف گوئی پچاس سے ساٹھ ڈنڈا برادر لوگ تھے جنہوں نے گاری کو روکا ٹھیک ہے گاری والے نے اگر فائرنگ کی تو یہ طریقہ کار ہم اس کو سپورٹ نہیں کر رہے کہ ان طلبہ نے آگے سے ریٹیلیٹ کیا ایکولی اوپریس کیا اس کو ہم اس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے ہم کنڈیم کریں گے لیکن اس کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جو سٹوڈنٹس تھے یا جو لوگ وہاں پر ایسے شر پسند تھے وہ اس بندے کو پگر کے انتظامیاں کے حوالے کرتے جو کہ نہیں کیا گیا اور یہ میں سمجھنا ہوں کہ وہاں پر کوئی لیڈنگ ٹیم نہیں تھی کوئی ایسی ارگنائزیشن نہیں تھی جس کے پلیٹ فارم سے یہ اعتجاج کیا جاتا نہیں تو وہ ارگنائزیشن کے جو مین ایڈمنز تھے وہ سمال لیتے یہ تو کم عمر نوجوان طالب علم ہے جن کی عمریں ابھی انیس بیس کس سال کے درمیان ہیں تو یہ اپنے سے بہری عمر والے لوگوں کو کیسے سمال لیتے ہیں یہ انسیڈنٹ تھا جس کے دوال یہ ہے کہ آپ نے کہاں مگر آپ کو تیار کا موقع نذاید یا انٹرلیت کی بھی تیارے کی آپ کو تیارے کاریت کی لیکن اگر آپ آپ ڈاغ میرے کے ایک درور کے دارے کی ڈاغ میرے کے وہاں کی ویڈائیز Camera یا وہاں پر ایسی طرح کے پاس بھی ویڈیوڈیا دیے کے پاس پیارے ہیں ٹائم کی یا بتایا گیا کہ آپ کی ایک سمال لگے اچھا سب سے پہلی بات اس میں آگئی جو سٹوڈنٹ سے مجھے بتائیں میں ایک لائر ہوں پریکٹیسیں تو میں اس طرح ان کے معاملات اڈریس کرتا اچھا نہیں لگتا جو مجھے سمجھے گو میں بتاتا ہوں اس میں پہلا ایشو یہ ہے کہ سلیبس نہیں بتایا گیا کہ سلیبس کتنا پرسنٹ آئے گا اب جب کلاسز نہیں ہوئی تھی تو مجھے بتائیں آپ مجھے ایک ایسا سرکاری سکول کالج کا یا یونیورسٹی کا ٹیچر لاکھے تھے جو آپ کے سامنے یہاں میڈیا پہ بیٹھ کے زوم کو چلا لے زوم کی اپلیکیشن کو رن کر لے گوگل کلاس روم کو رن کر لے وہ آن لائن کلاس کیسے لے گا ایک جانتی ہے بچی نہیں پڑھتے ہیں ان کی بھی زوم کلاسز ہوتی تھی ان کو بھی لیکچر کلتے تھے ان کو بھی پیپرز ملتے تھے ایکزیکٹلی that was done in private school and colleges کیونکہ وہاں پہ جی الحمدللہ میرے گھر پہ دو لوگ ایسے ہیں جو میکمہ ایڈوکیشن سے وابستہ ہیں میرے والد صاحب جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور میری والدہ جو بھی ایک ایکٹنگ پرنسیپل ہیں اور میں اگر آپ کو اپنے گھر کی بات بتاؤں نا تو چار دفعہ میری والدہ کو کال آئی کہ آپ ایک کلاس لیں لیکچر لیں جس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا how to run zoom how to run google کلاس روم آپ نے لیکچر کیسے دینا ہے جب چار دفعہ ان کو مہینے میں ایک دفعہ کال کی جاتی تھی چار مہینوں میں ایک لیکچر وہ بھی تیس منٹ کا دیا جاتا تھا پراپرلی بریف نہیں کیا جاتا تھا تو مجھے بتائیں ان لائن کلاسز کیسے ہوں گی یہ میں اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں اور سیکنڈ بات کے طلبہ نے تیاری نہیں کی دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ بچے ہمارا جو پاکستان کا ایک نظام ہے والدین بچے کو پھینگ دیتے ہیں ایڈوکیشن سسٹم میں وہ بچہ چار سال کیا گا سکول چلا جائے گا نرسری میں جی میڈم سمال لے اس کو پورا دن شام کو واپس آئے گا تھکے گا سو جائے گا رات کو ماں باپ کا سار کھائے گا پھر سو جائے گا اب جب بچے سکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہ اس لیے لیتے ہیں کہ وہاں پہ ریگولر پابندی کے ساتھ ان کی کلاسز ہوتی ہیں اور ان کلاسز میں وہ ایڈوکیشن حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ہومورک بھی دیا جاتا ہے ہومورک سائن کیا جاتا ہے جس کو پریکٹس کرتے کرتے ہیں ایک سال کے بعد وہ پیپر دینے کے قابل ہوتے ہیں جی اس میں میں بینگا یونیورسٹی سٹوڈنٹ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میری یونیورسٹی کا لیتے ہیں کوویٹ کی فرسٹ لیئر کے پانچ مہینے کے بعد بنایا گیا جب ہمارے پیپر تھے یہ یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے پاس آئی ٹی کے طلبہ ہیں جن کے پاس سارٹ ویئر انجنرنگ کے طلبہ ہیں جن کے پاس کمپیوٹر سارٹ ویئر کے طلبہ ہیں پراپر پیڈ سٹاف موجود ہے انہوں نے علمہ سسٹم آخری چھ مہینوں میں بنایا اور سب سے پہلا پروٹیسٹ ایسی سی کے باہر میں نے کیا جس میں ہمیں صرف طلبہ کی فیسوں کا ریلیف دیا گیا تو جب یونیورسٹیز سٹوڈنٹس کے ساتھ یہ رویہ ہے تو میٹرک اور انٹر کے سٹوڈنٹس تو سرکاری سکولوں کا آپ حال دیکھیں تو وہاں پر تو ٹیبل اور بینچز بھی پراپرلی نہیں رکھے گے کہ سٹوڈنٹ آکے کلاس لیں اور جس طریقے سے کلاسز ہوتی ہیں شاید مجھ سے یا یہ سرکاری سکول کا ایک بچہ بیٹھا ہوئے مزمل اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا کیونکہ جیسے وہاں پہ لیکچر ہوتے ہیں جی انشاءاللہ پریس پریس وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین